السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو دوستو میرے ذوان آپ کو اپنے یوٹیوب چیلنڈ انڈیو المسلم پر خوش آمدیت کرتا ہوں میرے بھائیو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ اسلام کو بدنام کرنے والے جو اسلام کے دشمن ہیں وہ نئے نئے پروپیگنڈے اسلام کے خلاف کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالیں کہ اسلام جو ہے یہ صحیح مذہب نہیں ہے یہ گلت مذہب ہے اور یہ آتنگواد والا مذہب ہے اسلام کو میں چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کیا دلہن پیر نام کے کسی شخص کا اسلام کے اندر کوئی دلیل ہے اس کی کوئی پروف ہے کہ دلہن پیر بنا جا سکتا ہے یا اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے تو میں آپ کو صاف صاف الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ دلہن پیر کا اسلام کے اندر کیا حکم ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر اس ویڈیو کے اندر جو فوٹو ہے ایک شخص ہے جو عورتوں کے کپڑے پہنے ہوئے داڑھی لگائے ہوئے یعنی مرد ہے لیکن عورتوں کے کپڑے اور عورتوں کے لباس پہنا ہوا ہے تو اس بارے میں اسلام کا کیا کہنا ہے میں آپ کے سامنے وہ حدیث رکھ دوں بخاری شریف کے حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جو عورت کے لباس پہنتا ہے اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کے لباس پہنتی ہے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کر دی دلہن پیر کے بارے میں بھی کیونکہ اس نے آدمی ہو کر عورتوں کا لباس پہنا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر لعنت ہے تو ایسے شخص پر جو شخص دین کے اندر جس کو اسلام نے لعنت ہی کہا ہو ایسے شخص کو اسلام سے جوڑنا کہ یہ اسلام جیسا کہ رحول آریا نے ویڈیو بنا کر کہا کہ یہ اسلام نے اس کو ہور ہے مسلمانوں کی ہور ہے تو یہ مسلمانوں کی ہور نہیں بلکہ ایک لعنتی شخص ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر لعنت فرمائی ہے تو میرے بھائیوں دوستو یہ رہی اس پیڑ کی حقیقت اسلام کے اندر اس کی کیا حقیقت ہے اسلام نے اس کو کتنی احمد دیا تو یاد رکھئے اسلام نے اس کو لعنتی کہا یہ شخص لعنتی ہے تو میرے بھائیوں دوستو اس ویڈیو کو شیئر کریں لوگوں کو بتائیں کہ ایسے شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ لانتی شخص ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور اپنے بھائی کو دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ